پی ایم اے لانگ کورس وان فورٹی سیون ریجسٹریشن ڈیٹ پلس فل پریپریشن آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں پی ایم اے لانگ کورس وان فورٹی سیون کی ریجسٹریشن ڈیٹ کب ہے کب ہم ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کی پریپریشن کریں اسٹر فال درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلی و سلیم و تسلیم اسلام علیکم مائی نیم اس محمد فیزان اجو سمار دا بیسٹ ایڈوکیشن پلیٹ فارم کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے پی ایم اے لانگ کورس وان فورٹی سیون کی ریجسٹریشن ڈیٹ پہ مجھے کافی سارے کومنٹس آئے وان فورٹی سکس میں جو کچھ لڑکے رہ گئے تھے ان کے بھی کومنٹس آئے یوٹیوب پہ بھی ویٹس ایپ انسٹراغرام فیس بک پہ کافی سارے مجھے کومنٹس رسیب ہوئے کہ سر ہم پی ایم اے لانگ کورس وان فورٹی سیون کو جائن کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ پہلے بتائیں کہ ہم الیجیبیلیٹی کیا ہے ریجسٹریشن ڈیٹ کب ہے کب ہم ریجسٹر ہوں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکیں کہ ریجسٹریشن ڈیٹ کیا ہے تو سب سے پہلے تم آپ کو یہ تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایم اے لانگ کورس وان فورٹی سیون کا مطلب کیا ہے پی ایم اے پاکسن ملیٹری اکیڈمی وان فورٹی سیون کا مطلب ہے بی ایس نم کچھ لوگوں کا یہ مسندرسٹینگ ہے کہ وان فورٹی سکس اور وان فورٹی سیون کے ایون میں نہیں اپلائے کرنا چاہیے آڈ بیچ میں نہیں اپلائے کرنا چاہیے تو بالکل غلط ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جس میں مرضی اپلائے کریں وان فورٹی سیون کب ہے جس میں مرضی آپ اپلائے کریں اگر آپ آرمی میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ پیشنیٹ ہیں اگر آپ کے اندر وہ سکل ہے جو ایک آرمی بندے کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ لیڈرشپ کوالٹیز رکھتے ہیں تو مجھ سے لکھوالیں آپ آرمی میں جاؤ گے چاہے وہ ایون میں ہو بیچ یا آرڈ بیچ ہو سو آپ نے اس لیے کنفیوز نہیں ہونا کہ آپ نے ایون میں اپلائے کیا یا آرڈ میں اپلائے کیا یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ ایون آرڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ جس میں مرضی اپلائے کریں اگر آپ پیشنیٹ ہیں تو آپ سلیکٹ ہیں اگر آپ مجبوری کے ساتھ آرمی میں جا رہے ہیں تو آپ کبھی بھی سلیکٹ نہیں ہیں اس کے دھوڑی الیجیبیلٹی بتا جاتا ہوں کہ اس میں آپ تب اپلائے کر سکتے ہیں جب آپ کی ایف ایسی ہو چاہے پارٹ ون ہو اس کے بعد انجنیرنگ اور میڈیکل کے سٹوڈنٹس دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اگر ایف ای کیا ہوا تو وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے اگر ڈی اے یعنی ڈپلوم ہے کسی چیز میں تو وہ کینیڈیٹ بھی اپلائے کر سکتا ہے آپ کے سکسٹی پرسنٹ محقص ہونے چاہیں اس کے بعد فیزیکل سٹینڈڈ ہے آپ کا فیزیکل اچھا ہونا چاہیے رنیم بغارہ اگر اس کے بعد آپ کا انیشیل ٹیسٹ ہوگا انیشیل میڈیکل ہوگا اور انیشیل انٹروی ہوگا دین آپ کی آئی ایس اس بھی ہوگی اگر آپ آئی ایس اس میں ریکمنٹ ہو جاتے ہیں دین آپ سیکنڈ لیکنٹ رینک سے نوازے جائیں گے سو یہ بیسیک سا تھوڑا انٹرو تھا پی ایم اے لانگ کورس ون فوری سیون کا جو میں نے آپ تک پہنچایا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے سمجھ جا گئی ہوگی اب بات کرتے ہیں ریزسٹریشن ریٹ کی تو جب ہم جائن پاک آرمی لکھتے ہیں ایدر اپنے براوزر پر کوئی بھی کروم کا ہو یا فائر فاکس اینیتن افیشیل ویب سائٹ پر جب ہم پاکسان آرمی کی جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ ابھی انٹرفیرنس دکھتا ہے یہ جو انٹرفیرنس ہے یہ کونسا ہے جو افیشیل انٹرفیرنس ہے پاکسان آرمی کا ابھی دیکھیں اس میں فائنلی میڈیکل کیڈٹ یہ ایم بی بی اس کا لیہ کیلئے نرسنگ سیروسیس یہ ایف انیس کی صرف گھلڈ کے لیے جیسے پی ایم ای وان فوری سیون لانگ بوایس کی لیہنٹ کے لیے نرسنگ سیروسیس یہ گھلڈ کے لیہے تیسٹ ہیں ایدر بوائس لیہوٹین ایدر گھلڈ یہ ایف انیس انلی گھلڈ کے لیے اسی طرح پی ایم ای وان فوری سیون لانگ بوایس کے لیے اگر آپ میں کوئی سولجر بھرتی ہونا چاہتا تو سولجر ریکوئرمنٹ ادھر ہے آپ نے یہ بھی دیکھ لینا یہ جو نا یہ سولجر ریکوئرمنٹ ہے یہ جو ہے نیکسٹ اس کے بعد میں آپ کو یہ پی ایم ای ون فوڈی سیون لانگ کورس کا انٹرفیرنس دکھا رہا تھا دیکھیں یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے جائن پاک آرمی ایز ریگولر کمیشن ان پی ایم ای ون فوڈی سیون لانگ کورس کورس ایڈورٹائیسمنٹ ویل بی اویلیبل ہون ویب سائٹ بائی فیفت اکتوبر کیا کہہ رہے ہیں پانچ اکتوبر کو کورس کے ایڈورٹائیسمنٹ اویلیبل ہوگی اس ویب سائٹ پہ جو پاکستان آرمی کی افیشیل ویب سائٹ ہے یہ میں آپ کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں یہ پی ایم ای ون فوڈی سیون لانگ کورس کا افیشیل ویب سائٹ سے میں نے چھوڑ لی ہے انہوں نے لکھا کہ اگر آپ نے جائن کرنا پی ایم ای ون فوڈی سیون لانگ کورس تو یہ انٹرفیرنس ہے پی ایم ای ون فوڈی سیون کا اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ایڈورٹائیسمنٹ جو ہے وہ فیفت اکتوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی پہ ہوگی آویلیبل اس کے بعد لکھا کہ ان لائن ریجسٹریشن ویلال سو کوئنٹس فرام فیفت اکتوبر یعنی کہ آپ کی پی ایم ای ون فوڈی سیون لانگ کورس جو اتنے سارے بچے اتنے سارے کینڈیٹس بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہماری ریجسٹریشن ہوگی تو آپ کو مبارک اور آپ کی انونس ہو چکی ہے فیفت اکتوبر کو آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور جس بے سبری سے جس پیشن کے ساتھ آپ اس کا انتظار کر رہے تھے اسی پیشن کے ساتھ آپ نے اس کی پریپریشن کرنی ہے آپ کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی پانچ اکتوبر سے فیفت اکتوبر سو جسٹر ہونے کے لیے تیار ہو جائیں اور پریپریشن کے لیے بھی اگر آپ نے آرمی میں جانا ہے تو ابھی بات کرتے ہیں پریپریشن کی پاکستان ملیٹری اکیڈمی لانگ کورس میں ون فوڈی سیون میں ہم پریپیر کیسے کریں اپنے آپ کو کیسے پریپیر کریں کہ ہم انیشیل بھی پاس کر جائیں اور اسیل بھی پاس کر جائیں تو میں آپ کو ایک ٹرک دینا چاہتا ہوں ایک ٹرک دینا چاہتا ہوں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی آرمی میں جانا چاہتے ہیں تو آج سے ابھی سے پریپریشن شروع کریں آج سے اور ابھی سے پریپریشن شروع کریں گے تو پھر آپ کا انیشیل بھی اور اسیل بھی کلیر ہوگا اوکے کوئی بھی شارٹ ٹکٹرکز بھی ہوتے ہیں انیشل ڈیس پاس کرنے کے وہ یوز نہ کریں تو بہتر ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ محنت کر کے انیشل ڈیس پاس کریں گے نا محنت کر کے تو پھر آپ کی آئی ایس اس پی کی جنرل نالج کی پریبریشن بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گی لیکن اگر شارٹ ٹرک آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ کے لئے مسئلہ ہو سکتا ہے شارٹ ٹرکوں سے ہیں کہ کسی نے ایک پی ڈی آف دیا کہ یہ کوئی ساتھ آئے ہیں تو آپ نے بس وہی پریپیر کر لیے نہیں اگر آپ ابھی اسے پریبریشن کریں گے تو آپ جنرل نالج کا ایک پہاڑ اپنے اندر لے لیں گے اپنے ذہن میں سمیٹ لیں گے پھر آپ کو آئی ایس اس بھی مگر انٹریو میں کوئی بھی کوئی ساتھ پوچھا جائے گا تو آپ اس کا ہیزی لی آنسر دے سکیں گے میری بات سمجھا گئی ہے سو آپ نے پریپیرشن ایسے ہی کرنی ہے جیسے پیشنیٹ ہیں آپ اس لیے کہ آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے وان فوٹی سیبن میں اور جیسے آپ پیشنیٹ ہیں کہ آپ نے پاکستان آرمی میں جانا ہے اسی طرح آپ نے پی ایم ای لانگ کورس کی پریپیرشن بھی کرنی ہے اوکے میرے بولنے کا کچھ آپ کو فائدہ ہونا چاہیے اچھا جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہیں میرے چینل کو تو ویل اینڈ گوٹ کر لیں اگر نہیں کرنا چاہیں تو میں ایک دفعہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پریز میرے چینل کو ایک دفعہ وزٹ کیجئے گا ابھی تقریبا مجھے فوٹی ڈیز ہوئے ہیں میرے چینل کو بڑا ہوئے ہیں الحمدللہ ایک کورس گیا ابھی گلز کا آمڈ فورسز نسنگ سریفز ای ایف ایس کا ایک کورس ابھی گیا ہے تو اس کورس کی ون نائنٹی ٹو گلز میری ابھی تک پاس ہو چکی ہیں ٹو ون نیٹ میں سے صحیح ہے دو سو اٹھارہ میں سے ایک سو بانوے گلز پاس ہو چکی ہیں تو اگر آپ وہاں پہ جا کے میری پریپریشن کا انداز سیکھ کریں گے میرا پڑھانے کا انداز میرا سمجھانے کا انداز تو آپ بلکل سبسکرائب کریں گے چینل اوکے پر اگر آپ سبسکرائب کرنے تو ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ میں نے یہی سنا کہ اگر بیل آئیکن کو نہ دبایا ہو تو پھر آپ ویڈیوز کے نوٹیفکیشن نہیں ملتے تو اگر آپ یہ بیل آئیکن دبا دیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن بھی ملیں گے اوکے نیکس چیزہ پریپریشن کے لیے وہ آپ نے میرا وارٹس اپ گروپ جائن کرنا ہے میرا وارٹس اپ گروپ نمبر میرا آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے اگر آپ نے کمپلیٹ پریپریشن کرنی ہے تو آپ کو جائن مائی وارٹس اپ گروپ میرا وارٹس اپ گروپ آپ کو جائن کرنا پڑے گا اگر آپ نے مکمل پریپریشن کرنی ہے تو تاکہ ادھر میں آپ کو مکمل طریقے سے آپ کی ایشو بھی سول کر سکنے اور آپ کو مکمل گائیڈ بھی کر سکنے اوکے یہ فری اف کواسٹ ہے نیکس چیز زوم میٹنگز انشاءاللہ ایو میٹنگز زوم میٹنگز فائیو کینڈیٹس دیکھیں کئی سارے لوگ ہیں میں نے کافی سارے پی ایم اے کے گروپ بھی ہیں میرے پاس تو میں نے ادھر دیکھا کہ کچھ لوگ سینڈ کرتے ہیں کہ زوم پہ آپ کو ٹرین کیا جائے گا گائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کی فیس ہے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار بٹ آئی ویل گائیڈ یو فری اف کواسٹ اوکے اون زون میں انشاءاللہ آپ کے لئے زوم میٹنگز سرینج کروں گا انٹرویوز کے لئے اینڈ مختلف چیزوں کے لئے اور فری اف کواسٹ نو فی مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے نیکس یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے فری اف کواسٹ جتنے بھی میں نے پیچھے چیزیں بتائیں آپ واٹس ایپ گروپ کو جائن کریں گے فری اف کواسٹ یوٹیوب پہ آپ آئیں گے وہاں پہ آپ کو پاس بس نیٹ پیکج ہونا چاہیے ہوکے کیونکہ اون لائن ٹیسٹ بھی دینے اور اس کے بعد آپ نے میرے اس کو بھی جائن کرنا ہے یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز بھی لازمی دیکھیں گے سو باقی ساری چیزیں فری اف کواسٹ ہیں واٹس ایپ گروپ پہ زوم میٹنگ ہے اگر آپ مجھے انٹرویو دینا چاہیے تو وہ بھی بلکل فری اف کواسٹ ہوا لیکن اون لائن ٹیسٹ سیشن دینے کے لیے آپ کو فی دینا پڑے گی وہ کیا ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا میں ففٹی روپیز لوں گا ٹیسٹ فی ففٹی روپیز فار ایچ ٹیسٹ اس کی میں نے فی رکھی ہوئی ہے وہ الگ میٹر ہے کہ میں آپ کو یہ بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں رکھی ہوئی ہے جب آپ گروپ کو جائن کرنے ہیں اون لائن ٹیسٹ سیشن میں ہر ایک ٹیسٹ کی فی ہے ففٹی روپیز اگر آپ ٹیسٹ دینا چاہیں تو آپ کو ففٹی روپیز پے کرنا پڑے گی اس کے لیے اور اس کے لیے بھی آپ کو میرا واٹس ایپ گروپ جائن کرنا پڑے گا اوکے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بوک کا میں کونسی رکمنٹ کرتا ہوں تو ڈوگرز والی بوک اس لیے رکمنٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس پہ سارے ٹرسٹ کرتے ہیں ادروائز اس میں سے پیپر بہت کم آتا ہے اس میں سے پیپر بہت کم آتا ہے ڈوگرز بوک لیکن کیونکہ جس کا نام چل گیا بس چل گیا تو باقی سارے اسی سے پریپیر کر دیں اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بوک لینی ہے تو ڈوگرز پبلیشنز کھلے جائیں اوکے اور اگر آپ میرا واٹس ایپ گروپ جائن کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس میرا نمبر آ چکا ہے اون لائن ٹیسٹ سیشن دینا چاہتے ہیں تو میں نے اس کا بھی آپ کو طریقہ کا بتا دیا ہے اگر آپ فل پریپریشن کرنے چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں وارٹس ایپ گروپ کو جائن کریں جو میں زوم میٹنگ سے رینج کروں گا وہ انشاءاللہ میٹنگز اپلیں اینڈ اون لائن ٹیسٹ سیشن لازمی لیں ہاں اون لائن ٹیسٹ سیشن کا میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی ویب سائٹ نہیں ہے بھی اگر آپ پوری پریپریشن کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى علی محمد کما صلیتا علی ابراحیم وعلى علی براحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى علی محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلى علی براحیم انکا حمید مجید تو گائیس کینڈیٹس یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ کیسے ہم پریپریشن کر سکتے ہیں کون سے بوک آپ کو رکمنٹ کرنے چاہیے پڑھنے چاہیے اور ریجسٹریشن ڈیٹس کب سے آ رہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر کوئی گرل کینڈیٹس کو سن رہی ہے تو اگر اس کے کسی قزنیں دینے ہیں ٹیسٹ یا اس کے بائی وغیران دینے ہیں تو اس کو آپ بتا دیں کہ پانچ اکٹوبر سے ریجسٹریشن سٹارٹ ہو رہی ہے تو چلتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم